موسیقی ایک شخص کی سزا پورے خاندان کو دی جاتی ہے جہاں آج بھی جرگ زالمانہ فیصلے کرتے ہیں پر ان فیصلوں کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا یعنی انصاف کی فرامی کا بنیادی حق بھی میسر نہیں یہاں سیاسی سرگرمیاں بھی زیادہ تر نہیں ہوتی اور عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا حق انیس سو ستانوے میں ملا اتنی دیر سے ملا شاہد یہی وجہ ہے کہ یہ علاقہ پاکستان کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے ساٹھ فیصد لوگ گربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں اور شرائع خواندگی سترہ فیصد ہے یہاں دہشتگردی پنپتی رہی ہے کئی جگہوں پر سکول بند ہیں اور یہاں کے بچے کتابوں کی جگہ روز بندوقوں کو دیکھنے پر مجبور ہیں ساف پانی اور تعلیم کا نظام تو ایک خواب ہی ہے جی ہاں یہ لوگ ہم میں سے ہی ہیں پر جب یہ اسلام آباد میں اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتے ہیں تو ان پر لاتھیاں بھی برسائی جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے قانون سازی تو ہوئی پر کیا فاتح اصلاحات سردخانے کی نظر ہو جائیں گے کیا ہماری سیاسی جماعتیں جن کا منشور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فاتح کو قومی دھارے میں شامل کرنا ہے کیا وہ سیاست سے بالاتر ہو کے یہ کر پائیں گے اس وقت ہمارے مہمانوں میں موجود ہیں آپ بلکہ ایک مرکزی کردار ہیں اس موومنٹ کے شاجی گلفریدی صاحب فاتح اصلاحات کی کمیٹی میں بھی آپ اس وقت شامل ہیں اور جو فاتح کے پارلمنٹیرینز ہیں ان کو آپ لیڈ کر رہے ہیں حافظ حمدلہ صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جی یو آئی فے کے ایک اہم رکن ہیں سینیٹر حافظ حمدلہ صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں بشرا گوھر صاحبہ سینیر وائس پریزیڈنٹ ہیں اے این پی کے اور آپ بھی فاتح اصلاحات کمیٹی کے اندر موجود ہیں سکائپ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کامران عارف صاحب آپ ایک وکیل بھی ہیں اور چیمن ہے وائس چیمن ہے ایچ آر سی پی یومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سب سے پہلے بشرا گوھر صاحبہ کل ہم نے کچھ مناظر دیکھے تھے جہاں پہ آپ لوگ دھرنا دینے جا رہے تھے اتجاج کرنے جا رہے تھے ڈی چوک کے اندر مگر آپ کے اوپر لاتھیاں برسائی جا رہی تھی اس کی کیا وجہ تھی بلکل اس طرح تھا کہ ہم جب پریس کلپ سے آ رہے تھے تو بہت بڑا حجوم تھا ریلی میں تو انہوں نے کہا کہ خواتین آگے ہو جائیں کیونکہ کافی بڑی تعداد تھی ہم جب آگے آئے ہمیں بلکل پتہ نہیں تھا کہ پولیس کے کیا ارادے ہیں اسلام آباد کی پولیس نے جس طریقے سے ہمیں ویلکم کیا اب ہم آگے ہیں انہوں نے پہلا ایک بیرکیڈ اس کو ہم نے پوش کیا ہم گئے پھر دوسرا پھر انہوں نے کانٹا تار بھی لگائے ہوئے تھے کہ ہم نہ جا سکیں اس کی ضرورت کیوں پڑی کیوں پڑی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک پیسفل پروٹسٹ آ رہے ہے وہ اپنے حق کے لیے سارے لوگ نکلے ہوئے ہیں حکومت کو پوری طرح پتہ تھا کہ ایک پیسفل پروٹسٹ آ رہا ہے سارے پولیس کو جس طریقے سے انہوں نے اور ان کا رویہ جس طرح حراسہ کر رہے تھے پھر انہوں نے جیسی ہم نے تھرڈ اور فورت کروس کیا بلکہ آئیم ہمارے ساتھ ایک اور خاتون تھی جمیلہ صاحبہ نہیں تین چار بہت خواتین تھی لیکن ایک کو تو چوب کر رہے تھے تو یہ تو اچھا ہے کہ ہمارے جو نوجوان تھے تو انہوں نے جیسے یہ کانٹہ تار تھا یہ بابڈ وائر کا وہ اس کو بھی انہوں نے اسی طرح بیر ہینڈز کے ساتھ اٹھایا ٹھیک ہے تو اٹھو اس ان نیسیسری شیمفل وہ شو آف مسل پاور جو پنجاب کی پولیس کر رہی تھی پختون جو تھے تو وہ ان کا رویہ بہت بہتر تھا جو پولیس میں یا ایف سی میں ان کا رویہ لیکن یہ تو اتنی حکارت سے ٹریٹ کر رہے تھے لوگوں کو ان سے پوچھ لیتے ہیں حافظ عمداللہ صاحب آپ چونکہ اتحادی ہیں حکومت کے اندر یہ بتائیے کہ یہ جائز تھا کہ آپ اتنا فوس یوز کرتے ظاہر ہے جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بات کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنا پیش کرتا ہوں اس حیثت چلی کہ میں پریماللن سے میرا تعلق ہے یا میں حکومت کی نمائندگی کی ہے اس سے ادھر بیٹھا ہوں میں اپنی پارٹی ہے جو میٹمال میں اسلام اس کو رپریزنٹ کر رہا ہوں اور وزارت داخلہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس قسم کار رہا ہے پولیس کا آج پارٹا کے جو قبائل ہے یا جو لیڈرشپ ہے این پی کا یا خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ قبائل مضمت ہے اس کے کوئی بھی تعریف نہیں کر سکتا کوئی ایسا عمل ہے جس کی ہم تعریف کر سکے کیونکہ یہ جمہوری ملک ہے جمہوری ملک میں جمہوریت کا تقاضی ہے کہ ہر ایک کو اپنی رائے کی اظہار کی ازادی ہے اور احتجاج کا ان کا حق ہے تو کم از کم اس پوائنٹ پہ تو آپ ان کے ساتھ بلکل اچھا میں پھر آپ کی طرف واپس آؤں گے چونکہ بہت سارے سوال آپ سے بھی کرنے ہیں شاہ جی گلو فریدی صاحب آپ بتائیے کہ آپ جب گئے وزیر آزم سے آپ کی ملاقات ہوئی امیر مقام صاحب نے کرائی میں صحیح ہوں کہ نہیں خباروں میں تو یہ خبریں چھپی کہ آپ کی ملاقات ہوئی آپ نے تو اعلان کر دیا تھا کہ جب تک فاتح اصلاحات کے اوپر مکمل عمل درامت نہیں ہوتا ہم نہیں اٹھیں گے مگر اتجاج ختم ہو گیا تو وزیر آزم نے آپ کو اس وقت کیا یقین دہانی کرائیے دیکھیں یہ اس میں شک نہیں ہے کہ اسی سوچ کے اوپر لوگ آئے ہوئے تھے کیا انہوں نے بیٹھنا تھا اپنے ساتھ کپڑی بھی لائے تھے یہاں پر سونے کے لیے سارا چیزیں لائے ہوئے تھے جب ہم پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے مسجہ ہے ہمارے دو فاتح کا امینیتیں اس کے پارٹی سے رولنگ پارٹی سے ان کا تعلق ہے نظیر اور شابودین کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ جب آ جائیں تو میرے ساتھ ملیں اس سے پہلے رات کو فون آیا انٹیجر منسٹر صاحب کا کہ ریڈ زون کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کوشش کریں کہ وہ کراس نہ ہو جائیں باقی باتیں بھی فون پر بھی ہمارا ہوا ان کے ساتھ یہ دو بودھ جمعیرات ہم بیٹے تھے پارلیمنٹ کے باہر احتجاج بینرز مختصر صاحب بتائے گا موٹے موٹے نقات بتائیے پرائم منسٹر کے پاس جب گئے تو پرائم منسٹر صاحب نے اس سے پہلے بھی ملاقات ہوا تھا مگر جب پریشر اس کے اوپر آئے تو اس نے یہاں تک کہا کہ لی کو جو لکھنا ہے اور جو آپ نے عوام کو کہنا ہے میری طرف سے کہے تو پھر میں نے کہا یہ کوئی چیزہ اگر ہو نہیں جاتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا ابھی میں عوام کو کہوں گا آپ نے لکھا کیا نہیں میں نے جو لکا وہ میرے ساتھ ہے مرجر بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا پھر آخر میں یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ لام منسٹر کو بلائے گیا پھر لام منسٹر کے سامنے یہ کمینٹمنٹ زاہد آمد صاحب آیا یہ کمینٹمنٹ ہوا کہ پیشاورہائیو کورٹ کا انہوں نے کہا کہ ہم پیشاورہائیو کورٹ اور سپرین کورٹ کا ایکسٹینشن دے گیا یہ سے پہلے اسلامبادہائیو کورٹ تھا یہ فرسٹ ٹیپ غلط تھا مرجر کا تو پیشاورہائیو کورٹ مان گئے مرجر کا فرسٹ ٹیپ ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ پروینشل اسیمبلی کا ہمارا ڈیمانٹ تھا سیٹے وہ آلرڈی جو یہ اس بوک میں ہے ریکمینٹ کرائے گیا کہ دوہزار اٹارہ کیلیکشن میں صبح سیٹے دینا چاہیے نمبر تر انیف سی ایوارڈ کے حوالے سے بات ہوا پرائیم نیسٹر صاحب نے کہا کہ میں ایک مہینے کے اندر اندر سی سی ایی کا میٹنگ بلاؤں گا اور انیف سی ایوارڈ کا بھی فیصلہ کریں گے ہمارا میں تین ڈیمانٹ تھا تینوں ڈیمانٹ کے اوپر یہ بات تو ہمارا ہوا کہ یہ دونوں آئینی آمنمنٹ ہائیو کورٹ کا ایکسٹینشن پشاورہائیو کورٹ کا ایکسٹینشن اور سپریم کورٹ کا اور 2018 میں پروینشل سیٹوں کا آمنمنٹ جو اینڈیا آمنمنٹ یہ ہم جلدی کر لیں گے اور انیف سی کے لئے اس کے پر پرائیم نیسٹر صاحب مان گئے ہیں بلکل وہ تو اس کا جو ہے پریس ریلیز پی ایم ہاؤس سے جاری ہوا ہے اس کے اس پر پڑا بھی ہے ویب سائٹ پر میں صرف ایک کہ منسٹر آف انٹیریر اب ہم ادھر بات کر رہے ہیں تو ایک تو وہ اپولیجائز کرے کہ کل جس طریقے سے پولیس کا رویہ تھا اب فاتہ کے لوگ اپنا حق بھی مانگنے نہ آئے اور پیس فل پروٹیسٹس ہے تو وہ ایک تو انویسٹیگیٹ کرے اور مافی مانگے اس کے بغیر میرے خیال میں یہ کس قسم کی آپ کی اسلامباد کی ریاست ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ فاتہ بس ان استعمال کے لیے ہو ایس کالنی غلامی میں رہے اور وہ جب نکلے اور آئیں اپنی بات کے لیے تو اتنی پولیس پلا لیتے ہیں مگر بشرا قورت صاحبہ کم از کم اس اتجاد سے کچھ اچھی باتیں نکل آئی ہیں جہاں تک مجھے پتا ہے آپ دونوں چاہتے ہیں کہ فاتہ جو ہے وہ خیبر پختون خواہ میں زم ہو جائے ٹھیک ہے کامران عارف صاحب آپ کی جانب آؤں گی دیکھئے یہ جو بہت بڑی خبر دی ہے شاجی گلفریدی صاحب نے پریس ریلیس بھی ضرور شائع ہوئی ہے مگر جس تفصیل سے آپ نے بتایا ہے شاید یہ معاملات پہلے سامنے اس طریقے سے نہیں آئے ہیں تو اگر ان تین نکات کے اوپر آپ سمجھیں ایک کنسنسس ہو گیا ہے تو پھر اگلا الیکشن دوہزار اٹھارہ کا الیکشن اس کے اندر فاتہ کے جو میں سمجھی ہوں ان کی بات سے جو فاتہ کے لوگ ہیں وہ پروونچل اسیملی جس طرح کے خیبر پختون خواہ پروونچل اسیملیز میں بیٹھیں گے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ آپ کو لگ رہی ہے جی ہاں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے میں تھوڑا سا مرجر اور جورسٹکشن پہ بات کرنا چاہوں گا ہائی کورٹ کے کیونکہ یومن رائٹس فیشن ظاہر ہے انسانی حقوق کے حوالے سے اور یا اس نظر سے اس کو دیکھے گی مرجر اس کا پروونس کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے جو کہ سیاسی طریقے سے ہونا چاہیے اور جو ہو رہا ہے اس وقت مرجر کے لیے دو تین قسم کے مرجر ہو سکتے ہیں ایک تو مرجر یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے جس کو آپ قبائلی علاقہ ہے کہتے ہیں یا فیڈرلی ایڈمینسٹر ٹرائیول ایڈیا کہ وہ کانسٹیوشنل امینڈمنٹ کے تھوڑ اور یہ کافی کامپلیکیٹیڈ کانسٹیوشنل سنیٹ اور نیشنل اسیمبلی کے علاوہ پرویٹسل اسیمبلی کے پی کے کی بھی ٹو تھرڈ میجورٹی چاہیے ہوگی یہ اس کے بعد یہ زم ہو جائے گا کے پی کے میں لیکن جو ہے پھر اس کا جو وہ رہے گا حیثیت اس کی حیثیت کیا ہوگی یہ صبح کے پی کے کا حصہ بن جائے گا یا پھر کے پی کے کا قبائلی علاقہ بن جائے گا جیسے کہ سواعت ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس میں اگر جورسڈکشن ایکسٹینڈ ہو جائے تو اس سے آٹومیٹکلی ایف سی آر کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اچھا بلکہ صرف یہ ہوگا صرف یہ ہوگا کہ جو انتہائی بےہودہ فیصلے ایف سی آر ٹرائبیونلز کے یا پولیٹیکل ایجنٹ کے ہوتے ہیں وہ کل ادم ہو جائیں گے وہ ہائی کورٹ روک لے گا لیکن ایف سی آر کا سٹریکچر اگر وہ چاہے اس میں تبدیلی کر کے وہ رہ سکتا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے لیکن اگر مرجر ہو جائیں اور لاوز ایکسٹینڈ ہو جائیں پھر ایف سی آر بلکل ختم ہو جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی وہ ہے اور یہ اور یہ ہی ریکمینڈیشن رہی ہے یومن رائٹس کمیشن اور پاکستان کی کیوں کامران صاحب ہم نے ہم نے جو ریکمینڈیشن کی ہے ظاہر ہے ایز ای فرس سٹیپ دیکھیں میں صرف یہ بتاؤں کہ نائنٹین ایڈی سکس میں ایچ آر سی پی بنی تھی وجود میں آئی تھی اور جو ہمارے پہلی ریزولوشن ہے اس میں ایک ریزولوشن یہ تھی کہ ایف سی آر ابولش ہو تو ہمارے تو پہلے دن سے ایچ آر سی پی چپ سے بنا ہے ایف سی آر کے بات کرتے ہیں میں صرف ایک خطرے کی طرف آپ دکھاؤں گا آپ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک خطرہ بھی ہے اس میں جیسے کہ پشاور ہائی کوٹ کے آرڈر سے جو پاتھا ریگولیشن تھی وہ نائنٹین نائنٹی یا نائنٹین نائنٹی ون میں آن کانسٹیوشنل ڈکریل کر دی گئی کالا دم کر دی گئی لیکن ایڈمینسٹریشن کی طرف سے کافی ریزسٹنس تھی اس پہ اور اس یہی وقت تھا کہ جب ٹی این ایس ایم تحریک نفاظ شریعت محمدی مولانا صوفی محمد کی سامنے آئی اور پھر جو سواق میں ہوا وہ آپ نے دیکھا تو یہ جو ویکیوم لیگل بن سکتا ہے یہ چاہیے کہ جو بھی ریفارم ہو وہ ہو جائے ایک دم ہو اور لاز ایکسٹینڈ ہو جائے ویکیوم وہاں نہ بنا ہے یہ امپورٹن پوائنٹ کامران صاحب یہ امپورٹن پوائنٹ آپ نے پن پوائنٹ کیا ہے کہ ویکیوم نہیں ہونا چاہیے مگر حمدللہ صاحب آپ پورے طریقے سے مرجر کے جی جی میں آپ کی جانب کس سے آؤں گی اور جو پہلی بات آپ نے کی کامران ایلیٹ می کم بیک آپ نے تو پورے طریقے سے کہہ دیا کہ جی ہم مرجر کے خلاف ہیں مگر اب معاملہ کہیں اور جاتے وہ نظر آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ فارٹا اب خیبر پختونخواہ کے اندر کم از کم پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے اور وہ زم ہو جائے گا دوزار اٹھارہ کی الیکشنز کے اندر فارٹا کے پارلمنٹیرینز ہوں گے خیبر پختونخواہ کے اس ایمڈی کے اندر خیر مقتم کرتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں منازم بات یہ ہے کہ دو کیسن کی آرہا ہے اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اف سی آر کا خاجمہ ہو یہ تمام سیسی پارٹیوں کا سب جانتے ہیں سب کا اس پر اتفاق ہے اب دو کیسن کی آرہا ہے ایک یہ کہ پاتھا کا پاتھا کا انزمام ہو خیبر پختونخواہ میں دوسرا جرائی یہ ہے کہ پاتھا ایک علیدہ شناخت ایک علیدہ حیثیت اس صوبے کی نام سے یہ دو کیسن کی آرہا ہے اب ان دو کیسن کی آرہا کیا فیصلہ کون کرے گا کیا وہ فیصلہ اسلام آباد میں بیٹھ کے سرطاج عزیز اور جنرل اٹریدر قادر چار پانچ اور یہ بیٹھ کے فیصلہ کرے گا تو آپ کیا رکبینٹ کرتے رہے فرینڈم یا پاتھا کی عوام یا پاتھا کی عوام فیصلہ کرے گا میں یا نہیں کہتا ہوں ہماری پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ انزمام ہو یا پاتھا کی علیدہ صوبے کی حیثیت ہو صرف جمہوریت ہے جمہوریت کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ عوام کو اعتماد ملے عوام کیا فیصلہ چاہتی ہے کیا وہ انزمام اس کا کیا طریقہ ہوگا حمداللہ صاحب وہ طریقہ تو اس طرح نہیں ہے کہ میں آپ کوئی بھی در ٹیبل پر بتا دوں وہ طریقہ یہ ہے کہ یہی سٹیک آرڈر بیٹھ کے یہی بیٹھ کے کی طریقہ ایکار کیا ہوگا نہیں میں آپ سے اس لئے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے منشور آپ کے منشور کے اندر یہ بقائدہ آپ جے یو آئی فے نے کہا تھا کہ جو بھی فاتا کے لوگ چاہیں گے فاتا کا مستقبل وہی ہوگا پھر جو سرطاج عزیز صاحب نے اپنی ریکمینڈیشنز دین تھی دوہزار سولہ کی کمیٹی کے تحت انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو فاتا کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونقواہ کے اندر ان کو ضم کر دیا جائے دیکھیں منظر اگر آپ رپورٹ کی بات کرتے ہیں میں رپورٹ سے ہٹ کی بات کرتا ہوں میں یہ کہا رہا ہوں کہ چلے انہوں نے رپورٹ دیا کہ انزمہ میں نا وہ رپورٹ کی مرز کی بات کرتے ہیں دوسری رائی یہ ہے کہ علاقہ صبح کی حیثیت ہو اب یہ فیصلہ کون کرے گا اس رپورٹ میں بات پھری کرلوں نا اب پاتھا کی عوام کو جمہوریت کا تقاضہ ہے کہ آپ پاتھا کی عوام کو اختیار کیوں نہیں دیتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرے اگر وہ مرز میں اختیار کیسے دے سر اگر یہاں پہ این بھی بیٹھی ہوئی ہے ان کی وہاں پہ ریپرنزنڈیشن ہے شاہ جی گل افری صاحب وہاں پہ ہے پیپلز پارٹی آگئی جماعت اسلامی آگئی پاکستان طریقہ انصاف رہ گئی آپ رہ گئی اور اچکزئی صاحب رہ گئی پس یہ ہی ہے نہیں نہیں میں میں نے پاس چلے آج سینٹ میں پاتھا کے آٹ سینٹر ہے آٹ شاہ جی گل صاحب بتایا ایک کام کرے کل یہ تمام ایمینیز پاٹھا کے اور تمام سینٹر اپنے ساتھ بٹا کے پریس کامپرنس کرے یہ ریفارمز کیوں بنا پہلے بات ہوئی ہے یہ ریفارمز اس لیے بنا کہ پہلی دفعہ ستر سالوں میں ہم فاٹھا کے تمام پارلیمنٹیرین ایک پیچ پر ہو گئے تھے اور یہ ان کے سب کے دس خط موجود ہیں یہ سارے آٹ کے آٹ انیس کے انیس آٹ سینٹر اور گیارہ ایمینیز تو یہ حمداللہ صاحب کو دکھا ہے نا یہ لے لیں حمداللہ صاحب آپ دیکھ لیں آپ دیکھ لیں مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں ایک وقفہ لے لوں آپ دیکھ لیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں وقفہ لیجے دی ویلکم بیک ناظرین تو جس بل کی جس ترامیم کی جی ایو آئی فے اس وقت مخالفت کر رہی تھی ان کے اپنے دو سینٹرز نے ہی اس ترامیم کے اوپر سگنیچر کیے ہوئے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو فاتا ہے اس کے اندر فاتا کے اندر اصلاحات ہوں اور فاتا جو ہے وہ خیبر پختونخواہ میں زم ہو جائے عمداللہ صاحب اب یہ دو سینٹرز ہیں آپ کے ان کے نام ہیں محمد صالح شاہ صاحب مولانا محمد جمال الدین صاحب یہ ایم این اے ہیں ایک سینٹر ہے تو دونوں نے اس کے پر دستخط کیے ہوئے شاہ جی صاحب کے پاس یہ ڈاکیمنٹ ہے آپ کی پارٹی میں سپلٹ ہے پھر اس کے اگر میری بات تسلیل سے کھنے بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا میں ایک ہفتے کا ٹیم آج شاہ جگل کو دیتا ہوں ایک ہفتے کا یہ پرانے کاغذات مغذات یہ جو رپورٹ ہے فاتا کا یہ بھی متنازع ہے اس کے بھی کوئی حصہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ میں ایک ہفتے کا ٹیم دیتا ہوں یہ پاتا کے اراکینی اسمبلی اور پاتا کے سینیٹر تمام اپنے ساتھ بٹا کے ایک جامع پرس کامپرنس کرے کہ یہ سارے سینیٹر پارلیمنٹیرین یہ سارے ایمینیز ان زمام کے حق میں ہیں یہ کام یہ کرے تو پھر میں کہتا ہوں کہ پاتا کے سینیٹر اور اراکینی پارلیمنٹیرین کے ساتھ یہ جو بات کرتا ہے یہ صرف روکاوٹ ڈالنی والی بات ہے دنیا میں سب سے سوشلائز قوم جو ہے وہ بریٹش ہے ایروپی یونین کے اوپر بریٹش بھی تقسیم ہو گیا اسی طرح یہ مگر ایک چیز جو سٹیپ لیا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ ری فانس بنا ہے جس کی وجہ سے آج آپ یہ پروگرام کر رہی ہو وہ یہ ڈاکومنٹس ہیں اسی دیس کے اوپر حکومت نے کمیٹی بنایا انہی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ پرائم منسٹر کو آرمی چیف کو ڈی جی ایس آئے کو ڈی جی ای 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 کو کور کمانڈر کو کور کمانڈر نے آرمی چیف کے بحاف پر بلالیا ہمیں لنچ بھی کرائے ہمیں گفت بھی دیئے اور سب نے کہا کہ ان میں جو چیز بھی حکومت کو پاسیبل ہو ان تین سٹیٹس میں صوبہ انزمام ایگزیکٹو لیجسٹیٹر کونسل ہمیں قبول ہوگا ان کے دونوں پارلیمنٹیرین ہمارے ساتھ تھی جب ہم کور کمانڈر کے پاس گئے تھے وہ یہ سمجھتے کہ قبائلی اسی طرح اندیروں میں ہو قبائلی غلام ہو نہیں وہ ان سے پوچھیں گے وہ عمدلہ صاحب سے پوچھیں گے مگر اس سے پہلے کہ میں عمدلہ صاحب کی جانبہ ہوں بشرا صاحبہ یہ بتائیے کہ اب تین سٹیپس تو پرائم منسٹر نے پرامیس کر دی انہوں نے کہا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر فاتح کے عرقین ہوں گے وہ دو خیبر پختونخواہ کی اسیمیلی سے لڑیں گے ان کو ٹکٹ ملیں گے تو ہم کیا دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے بعد دو ہزار ٹوینٹی تری میں ٹوینٹی ٹوینٹی تری میں جو خیبر پختونخواہ کے ساتھ فاتح کو زم کیا جائے گا تب ہوگا یہ پروسس دیکھیں دو ہزار اٹھارہ میں اگر پروینچل اسیمبلی میں سیٹس مل رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ وہ پورا اختیار بھی ان کو ملے کہ وہ اپنے لیے لیجسلیٹ بھی کر سکے اور وہ جس طرح پختونخواہ کے باقی آہ میمبرز ہیں میری نظر میں کل ایک سگنفیکنٹ سٹپ فورڈ ہوا ہے کیونکہ پی ایم ایل این کی حکومت انڈر پریشر فرم ٹو پولیٹیکل پارٹیز وہ ڈلینگ ٹیکٹکس کر رہی تھی ڈسپائٹ یہ پورے پروسس کے جو ان کے اپنی کمیٹی نے بتایا اور ہر کچھ انہوں نے شروع کیا اور کہا ایک تو مرجر کا نام نہیں لے رہے تھے دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایکسٹینشن کی بات کر رہے تھے پشاور ہائی کورٹ کی نہیں کر رہے تھے تو مطلب یہ ہے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ کنٹرول اسلام آباد میں رہے وہ کل جو ساری عوام آئی ہے ادھر فاتح کی تو یہ بات تو انہوں نے مان لی کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک غلط فیصلہ تھا انہوں نے مان لیا اور کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کی jurisdiction extend کریں گے دوسرا یہ بات مانی کہ دو ہزار اٹھارہ میں provincial assembly میں seats دیں گے تو مطلب یہ ہے کہ merger کی طرف انہوں نے ہم جارے اور clear اب اب ایک ان کو ایک clear plan دینا ہے اور assembly میں یہ amendments لے کے آمنا ہے جسرا کامران عارف صاحب نے point out کیا کہ اس طرح تو نہیں ہو جائے گا سواد کے اندر کے ایک vacuum create ہوا اور اس کو آکے طالبان factors نے نہیں نہیں وہ رواج اکٹ تھا رواج اکٹ ختم ہو گیا وہ اسی وجہ سے ملاکن میں بھی رواج کے وجہ سے ہو گیا تھا مگر یہ رواج ایکٹ اس لیے بہت بڑا مسئلہ بننا تھا کہ یہ حکومت چاہتا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کے طرح آئے اگر یہ پارلیمنٹ کے طرح آتا اس رواج کو تو سکرین چلیں وہ تو ختم کرتے ہیں آئیڈیالی تو یہ ہونا چاہیے تھا ان کا ایک constitutional bill پڑا ہوئے سارے فاتح کے پارلیمنٹیرینز کا اسی پہ وہ کوئی پاس کر دینا چاہے تھا اب ہم بہت آگے نکل چکے ہیں ایک consensus ہے صرف دو political parties کوشش کر رہے ہیں کہ فاتح کے لوگ پیچھے رہے ہیں چلیں ان سے پوچھویتے ہیں حمدللہ صاحب کیوں آپ یہ کوشش کر رہے ہیں آپ اٹھے مجید ہیں جتنے ان دونوں کو دیتے ہیں جی جی بات یہ ہے کہ این پی آج شاجگل یہ چاہتے ہیں کہ فاتح کے عوام مضبوط ہوں ہم بھی چاہتے ہیں لیکن ان کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فاتح کے حقوق کے لیے صرف یہ بات کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام نہیں کرتی ہے میں کہتا ہوں کہ میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں میں فاتح کی عوام کی بات کرتا ہوں جمہوریت 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 پر تو سب کا یقین ہے جمہوریت پر جمہوریت کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ آپ فاتح کے عوام سے پوچھے کیوں نہیں پوچھتے ہیں آپ فاتح کی عوام سے میں بات پوچھتا ہوں نہیں مگر آپ کہتے ہیں کہ پوچھیں آپ پولٹیکل پارٹیز کو ڈنائی کرتے ہیں ریفرینڈم پہ آپ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ان سے پوچھتا ہوں میں بات پوری کر لے پہ میں نے بریک لینا ہے جی میں کہ یہی کر رہا ہوں پاتح کی عوام سے پوچھیں پاتح کی عوام سے پوچھیں وہ صورت کیا ہوگی ریفرینڈم ختم ہوگی ہے بس نہیں نہیں ختم نہیں ہے دوسری بات یہ دوسری بات یہ ہے پاتح کی عوام گے خیبر پختونخواہ میں ہر صبح کے بائیس سنیٹر یا تیس ہوتے ہیں جب آپ زم کریں گے تو یہ آٹھ میں پاتھا کو نہیں ملیں گے اچھا مجھے ادھر ایک خطا کلامی معاف مجھے ایک کمیرشل بریک لینی ہے then i'll be right back welcome back ناظرین حمدللہ صاحب پاکستان طریق انصاف جے یو آئی ایف کے اوپر ایک الزام لگاتی کہتی آپ اس لیے خیبر پختونخواہ کے ساتھ پاتھا کا مرجر نہیں چاہتے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان طریقے انصاف زیادہ مضبوط ہو جائے گی اس لیے آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں سیاست سے بالہ تر روکے آپ لوگوں کے فائدے کی بات نہیں کرتے دیکھیں میں عمران خان کی بات نہیں کرتا ہوں وہ ایشو ہے نہیں میرے لیے ایشو پاتھا کے عوام ہے پاتھا کے عوام کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں آپ چاہتے ہیں جی ایو آئی ایف کیا چاہتے ہیں یہ چاہتی ہے جی ایف کے پاتھا کی عوام کو اختیار دیا جائے وہ خود فیصلہ کرے اپنی مستقبل کا وہ انزمام چاہتے ہیں خیبر پختونخواہ سے یا وہ علیدہ صبح چاہتے ہیں آپ ان کو اختیارات کیوں نہیں دیتے ہیں فیصلہ کرنا کی نہیں دیتے ہیں تو آپ علیدہ صبح چاہتے ہیں جی ایو آئی فے علیدہ صبح نہیں چاہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جمہوریت کا تقاضی ہے ہم فاتھا کے بات نہ کریں ریفرینڈم نہ کریں تو آپ کیا کریں میری بات سنیے فاتھا کی عوام سے پوچھئے جی فاتھا کی عوام انزمام چاہتے ہیں یا فاتھا کی عوام علیدہ صبح چاہتے ہیں ختم میں جاؤ دے ہیں اب فاتھا کی نمہندو کی اپنے بات کی پارلمنٹرین کی وہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عجی شاہ جگل کل تمام سینیٹرز اور ایم این ایس کو ساتھ بٹا کے فریس کامپرس کو انزمام چاہتے ہیں پہلے بھی کہہ چکے ہیں پہلے بھی نواز شریف اور بلاول زرداری اور مولانا فضل الرحمن اور امران خان الیکشن لڑنا ہے وہاں سے الیکشن ہم نے لڑنا ہے ہم نے عوام کے پاس جانا ہے ہمیں پتا ہے کہ عوام کس چیز سے خوش ہوگی اور کس بات پر ہمیں اوٹ دے گا ہمیں اوٹ اسی پر ملے گا کہ ہم اگر ان کو مرچ کریں گے یا ان کے لیے ہم کوئی ذمہ داری پورا کریں گے اگر آپ سب اجازت دیں تو میں ایک انڈیپینڈنٹ آواز بھی لانا چاہتی ہوں کامران عارف صاحب آپ نے بھی ایک ریپورٹ لکھی ہے خبر پختونخواہ اور فاٹا کی اس معاملے کے حوالے سے بہت دفعہ کوششیں ہوئیں زلفکار علی بھٹو وہ پہلے شخص تھے لیڈر تھے جنہوں نے کوشش کی مگر نہ ہو پایا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فاٹا کی عوام کیا چاہتی ہے دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ جب ایف سی آر لگا تو فاٹا کی عوام سے کسی نے نہیں پوچھا فاٹا کی عوام جب یہ کپشنز بھی بنے تو اس میں فاٹا کی نمائندگی نہیں تھی لیکن بات یہ ہے کہ فاٹا کے عوام اگر ہم اس کو بالکل ایک غیر جاندارانہ آنگل سے دیکھیں فاٹا کے عوام کو یوں جتنے بھی ان کے فنڈمنٹل رائٹس ہیں جو قانونی جو آئینی حقوق ہیں جو آئین نے دیئے ہیں وہ ملنے چاہیے اور وہ جو اس وقت کی آہ مہا کے طرز حکومت ہے ایف سی آر ہے وہ اس میں نہیں مل سکتے اور جب ایف سی آر ہٹے گا تو پھر ظاہر ہے عوام چاہے نہ چاہے جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو پاکستان کے آئین کے جو دو تین طریقے ہیں ان ہی کے نیچے ملے گی اور اس میں سب سے آسان طریقہ آہ مطلب اور اور اویسلی یہ سیاسی بات ہے لیکن ساری کانسیوشن ہی سیاسی ہے تو یہ کانسیوشن ہے اس سے فارٹا کی عوام کو دور رکھا گیا تھا اور اس کی سسٹم میں لینا ہے تو ہماری نظر میں تو یہ ہے کہ وہاں پہ جوریسڈکشن بھی ایکسٹینڈ ہونی چاہیے اور جو پاکستان کے لاؤز ہیں جیسے کہ باقی علاقوں میں ہیں جی آہ سیول لاؤز لاؤز وہی ایکسٹینڈ ہوں گے فرصودار جو رواج ہے جس کو یہ انیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل غلط ہے جی ایک سیکنڈ بشرا بہر صاحب نہیں آپ میں آخری بات کروں نہیں سر میں اینکر ہوں اس پروگرام کی میں اب آپ کو بتاؤں گی کب آپ نے مول اب بشرا صاحبہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس پورے معاملے کے اندر افغانستان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں وہاں پہ وہ دورین لائن کے اوپر شور مچاتے ہیں تو جب یہ سب کچھ ہونے لگے گا تو ادھر سے آوازیں نہیں آئیں گی دیکھیں کیا جب چمن نہیں ہے اس پہ چمن چمن کہاں ہے وہ پاکستان کے کانسٹیٹوشن میں اس کے کیا حصیت ہے دیکھیں یہ دورین لائن پہ کچھ اثر نہیں ہوگا وہ اسی طرح اس پہ ہم لوگوں نے اور وہ پختون عوام جو دونوں سائٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اس کا فیصلہ کرے گی ٹھیک ہے اس وقت فاتہ کے جو عوام ہے آپ چترال بھی تو پاکستان کے کانسٹیٹوشن کے اندر آتا ہے دیر بھی آتا ہے چمن بلوچستان تو یہ فاتہ کے لیے کیوں یہ مسئلہ بار بار اس طرف سے اٹھایا جاتا ہے اس طرف سے نہیں اٹھایا گیا وہ تو چاہیں گے کہ حق بھی ملے اور ڈیولپمنٹ بھی ہو تو یہ کیوں یہ صرف یہ جو غلط پولیسیز ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ فاتہ کو ایک سٹریٹیجک سپیس ہی رکھے دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ فاتہ کی عوام سے پوچھا جائے جب فاتہ کے فاتہ میں آپریشنز ہوتے ہیں یا فاتہ میں ہر قسم کا دہشتگرد بھلایا گیا اور بٹھایا گیا اور ان کے لیے ایک سینکچوریز بنائی گئی تو اس وقت تو فاتہ کے عوام سے کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ یہ اور یہ فضل الرحمن صاحب انہوں نے کبھی ایک دھرنا بھی کیا کہ بھئی یہ کیوں ادھر آپریشنز کسی سے پوچھا نہیں گیا ریفرینڈم نہیں ہوا اس پہ یا آئی ڈی پیز آ رہے ان کا برا حال ہے یا اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں یہ کیوں ہوئے ہیں یہ سٹریٹیجک ایس کینن فوڈر ان لوگوں کو کیوں استعمال کیا جا رہے ہیں اب جب ان کی حق کی بات آ رہی ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کیونکہ فاتہ ہسٹوریکلی بھی پختونخواہ کا حصہ ہے یہ تو انگریز کی لگائی ہوئی لکی رہے ہیں جن کو یہ رکھنا چاہ رہے ہیں اور مولانا حضر الرحمن صاحب ابھی بیان دے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سارے جو فاتہ ریفارمز کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں سارے امریکہ کی وجہ سے کر رہے ہیں دیکھیں منظر بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ فاتہ کے لیے جمعیت علماء اسلام نے آواز نہیں اٹھائی ہے نین الیون سے لے کر آج تک اگر آواز اٹھائی ہے آپریشن کی خلاف ڈرون کی خلاف آپ تو مجھے بات کرنے جائے نا بات 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 اس سے بات ڈیمانڈ کیا ہے انہوں نے کوئی فاتہ کی سٹیٹس کیلئے کوئی ڈیمانڈ کیا ہے میں آپ کی جانے بات بات مکمل کر لے میں آپ کی جانے بات جی آپ پاتھا کے پرلیمانی لڑے رہے ہیں کون میں میں ابھی تو فاتہ کا اپنا آپ کو قیدازم سمجھتا ہوں پلیمانی لیڈر تو قیدازم کا رویہ تو یا نہیں ہے جی صاحب نہیں میرا رویہ تو بالکل ٹھیک میں تو آپ اپنی بات مکمل کریں نہیں نہیں حمداللہ صاحب آپ اپنی بات مکمل کریں کیوں نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ فاتہ جو ستر سال اسلام آباد کے ٹرک کے پیچھے لکٹی چیندی آج وہ کمزور پیشاور کی پیچھے ٹرچین کرنا چاہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں میں آپ کی سمجھانے کیلئے بات نہیں کرتا ہوں میں آوام کو سمجھانے کیلئے بات کرتا ہوں دیکھیں پاتھا کو میں مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں سیاسی طور پر بھی انتظامی طور پر بھی مالی طور پر بھی تورخم سے پینتالیس عرب روپے سالانہ کمیشن اور کرپشن نکال کے پینتالیس عرب روپے صرف تورخم باٹل کا انکم آتا ہے یہ کی پی کے کو دیتے ہیں اس میں پانچ عرب پر پاٹا کو ملیں گے میں چاہتا ہوں کہ یہ پینتالیس کے پینتالیس پاٹا کو ملیں اسی طرح سات باٹل اور ہے دوسری بات میں چاہتا ہوں کہ پاٹا میں پبلک سنیویس کمیشن پاٹا کا اپنا ہو میں چاہتا ہوں اس کا اپنا گورنر ہو میں چاہتا ہوں اس کا اپنا اسمبلی ہو لیکن یہ پاٹا کی عوام سے آپ پسٹا کریں اچھا مگر دیکھیں شاجی صاحب یہ مان نہیں رہے جس طرح کہ کامران صاحب نے کہا کہ دو تیائی اکثریت آپ کو پھر بھی چاہیے ہوگی کونسٹیوشنل مینٹمنٹ لانے کے لیے تو ٹھیک ہے آپ اس طرف چل تو پڑے ہیں مگر کیا آپ کو وزیر آزم نے آپ کو زبانی کلامی تو کہہ دیا بگر آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ سب کچھ ہو بھی جائے گا بلکل ہنڈر پرسنٹ اس لیے ہوگا کہ یہ ری فاؤنز بنے اور امپلیمنٹیشن کمیٹی میں اسی پرائم منسٹر پرائم منسٹر صاحب نے آرمی چیف کو بھی ڈالا سی ایم کی پی کے بھی اس کا ممبر بن گیا ہے امپلیمنٹیشن کمیٹی کا اور کور کمانڈر پر شور بھی بن گیا یہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ رولنگ پارٹی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے اور باقی جہاں مولانا صاحب کا بات ہے مولانا صاحب میں بھی یہ پوچھتا ہوں کہ ان کو تب یا یاد آیا جب ہم قبائلوں کے حق کے لیے اٹھ کڑے ہوئے میں اس لیے اپنا آپ کو فاتح کا قائدازم کہتا ہوں کہ اگر ان کو قبائلوں کا فکر ہوتا یہ تو ہم اندیروں میں غلامی میں رکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں سے ہمارے اوپر اکمرانی کرتے رہے اگر ان کو فکر ہوتا تو یہ ستر سالوں میں انہوں نے ہمارے لیے کونسی آواز اٹھائی ہے ہماری سبی کے لیے انہوں نے کونسی تحریک شروع اجب وہ انہوں نے اس کا جواب دی ہے اب آخری ایک منٹ رہ گیا ہے بشرا صاحب ایک امپورٹنٹ امبولا صاحب بہت ہی ناراض ہو جائیں گے ایک مختصر سوال فاتح سیکرٹریٹ پشاور میں ہے یا نہیں ہے پاتح کا انیورسٹی پشاور کے آس پاس ہے یا نہیں ہے پشاور سیکرٹریٹ میں کتنے پاتح کے لوگ ہیں اچھا ایک سیکرٹریٹ بشرا صاحبہ اب آپ فاتح اسلاحات کی کمیٹی کے اندر بھی ہیں ہوا تین کے حوالے سے آپ سمجھتی ہیں یہ آپ کونسی کمیٹی کی بات کر رہے ہیں میں تو نہیں ہوں آپ کا نام تو آیا ہوئے این پی کی طرف سے این پی اگر آپ کوئی نئی کمیٹی بنی ہو ایک اور فاتح کے تھی جو ساری پولیٹیکل پارٹیز کر رہے تھے وہ ڈیفرنٹ تھی اس نے کافی زیادہ اپنا کام کیا اب ہم بہت آگے نکل چکے ہیں اب تو پارلیمنٹ کے پاس ہاتھ میں ہے یہ سارا دیکھیں یہ پرائم منسٹر نے بہت ایک کلیر انہوں نے تو ایک پریس ریلیز دیا ہے اور کچھ کمیٹمنٹ کیا ہے جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سگنفیکنٹ سٹپ آگے ہم بڑے ہیں لیکن جب تک وہ کلیرلی نیکسٹ ویک یا ہمیں بتائیں کہ یہ امینڈمنٹ آ رہے ہیں پارلیمنٹ میں یہ ہم کرنے جا رہے ہیں تو تب ہی ہمیں یہ فیلنگ کیونکہ ابھی تک تو نوٹیفیکیشنز کچھ نہیں آئی ہیں تو اس کی ضرورت ہے کامران سے میں ایک کامران سے میں ایک کامنٹ لینا چاہتا ہوں نہیں نہیں میں امریکہ کے حوالے سے آپ نے مہنولانا صاحب کا بات کیا کہ امریکہ کا ایجنٹ ہے کتنی فخر کی بات ہے کہ ہمارے اوپر یہ داغ بھی لگتا ہے کہ امریکہ کا ایجنٹ ہے اور ہم پھر بھی تکمیل پاکستان کرنا چاہتے اور ہم پھر بھی مستقیم پاکستان کرنا چاہتے اور میں یہ اگر پوچھوں کہ انڈیا کا کون ایجنٹ رہا ہے کامران صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس پار کچھ مختلف ہونے جا رہا ہے پہلے بھی بہت دفعہ اصلاحات کی بات ہوئی مرجر کی بات ہوئی اس پار آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدان کچھ کر پائیں گے اس دفعہ کیا مختلف ہے اس دفعہ جو مختلف وہ پہلی دفعہ پاپلر آواز آئی ہے فاتا کے لوگوں کی طرف سے ریفارم کی بات بہت دفعہ ہوئی ہے لیکن اس طرح جو موبیلائزیشن ہوئی ہے پبلک اپینین کی یا عوام کی وہ اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی اور یہ میرے نظر میں ایک بہت خوش آئین ڈیویلپمنٹ ہے کامران صاحب بشرا گوھر صاحب موسیقی موسیقی